اب تک ہم نے دیکھا کہ وار ارتھ پر رائز ہوتا ہے اور وار کو دیکھے ایبیڈن اور ہیل گارڈ سوکھ ہو جاتے ہیں ماناف جاتی کو تباہ کرنے اور بیلنس کو ختم کرنے کے جنر میں وار کاؤنسل کے دوارہ بندی بنا لیا جاتا ہے پھر وار کا بھائی دیت اپنے جنرلی میں نکلتا ہے تاکہ وہ اپنے بھائی کو نلدوس ثابت کر سکے اور ماناف جاتی کو دوبارہ جندہ کر سکے دیت اپنے جنرلی کی سروعت میں کرو فاظر سے ملتا ہے جس کا نام کیپر اسیکرٹ بھی ہوتا ہے دیت کرو فاظر سے ہیل پانگتا ہے اور کرو فاظر دیت کو تری آف لف جانے کا پورٹل کھل کے دکھاتا ہے لیکن دیت کے جان سے پہلے ہی پورٹل بند کر دیتا ہے دیت کرو فاظر کو مار دیتا ہے تب ہی ایک پورٹل کھلتا ہے اور دیت اپنے آپ کو میکرز لینڈ میں پاتا ہے آگے جاکے آئیڈرڈ نام کا ایک اولڈ ون دیت کو آلیا سے ملنے کو کہتا ہے آگے جاکے دیت آلیا سے ملتا ہے اور وہ دیت سے اس کے فورت کو ریسٹور کرنے کی بات کرتی ہے جس کے بدلے وہ دیت کو ایک کی دے گی جس سے کولوسیس جندہ ہوگا جو کرپسن سے لڑتا ہے فورت ریسٹور ہونے کے بعد دیت کو کولوسیس کو ایکٹیویٹ کرنے کا چابی ملتا ہے آگے جاکے کرن نام کا ایک اولڈ ون دیت کی ہیلپ کرنے کی بات کرتا ہے سٹون کی جرورت ہوگی پھر دیتھ تینوے سٹون گارڈین میں لگا دیتا ہے لیکن ایک سٹون کرپٹڈ ہونے کی وجہ سے گارڈین بھی کرپٹڈ ہو جاتا ہے اور گارڈین کرپشن سے لڑنے کے وجہ اولڈ ون پر حاملہ کر دیتا ہے اب آگے پھر اولڈ ون اپنے سپیل سے اس ایریا کو لگ کر دیتا ہے اور دیتھ سے کہتا ہے یہ میرے طاقت کے باہر ہے پھر اولڈ ون دیتھ کو گارڈین سے لڑنے کو کہتا ہے دیتھ گارڈین سے لڑتا ہے اور اس کے پوری بوڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے لیکن دیتھ دیکھتا ہے گارڈین کی بوڈی دوبارہ جوڑ رہی ہے تب ہی دیتھ گارڈین کے سر میں لگا کرپٹڈ سٹون نکال دیتا ہے اور ایک بار پھر گارڈین بے جان ہو جاتا ہے پھر اولڈ ون دیتھ کے پاس آکے کہتا ہے ہورسمن تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اسے دیسٹروی کرنے کے سوا لیکن ٹری آف لائف جانے کا راستہ ساف کرنا ہے تو مجھے اسے واپس جندہ کرنا ہوگا تاکہ وہ راستے میں فسے کرپشن کو دور کر سکے تو دیتھ کہتا ہے پھر مجھے گارڈین کو کتنی بار مارنا ہوگا تو اولڈ ون کہتا ہے گارڈین کا جنم دوبارہ ہوگا اور وہ کرپشن فری ہوگا اب تم پیچھے ہٹو ہورسمن یہ کرنے میں مجھے بس تھوڑی سی محنت لگے گی پھر اولڈ ون اپنے سپن سے گارڈین کو دوبارہ جندہ کرتا ہے لیکن دیتھ اولڈ ون سے کہتا ہے تم اس میں جندہ نہیں بچوگے تو اولڈ ون کہتا ہے یہی میرا کام ہے ہورسمن جیسے تمہارا کام ہے ریپنگ آف سول گارڈین جندہ ہو جاتا ہے لیکن اولڈ ون اپنی پوری طاقت گارڈین کو جندہ کرنے میں لگا دیتا ہے اسی لئے وہ نیچے گر جاتا ہے اور دیتھ سے کہتا ہے اب جاؤ ٹری آف لائف تک ہورسمن تمہاری جنری ابھی بہت دور ہے گارڈین اولڈ ون کو مرا ہوا دیکھ کے گسے میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد گارڈین وہی کرتا ہے جس کے لئے وہ بنا ہے ٹری آف لائف جانے کے راستے میں ایک کرپٹڈ کریچر ہوتا ہے اور گارڈین اس پر حملہ کرتا ہے کریچر بھی گارڈین کی اوپر حملہ کرتا ہے لیکن تب ہی گارڈین اپنے آپ کو سیکریفائس کرتے ہوئے سیلف ڈیسٹرک کر لیتا ہے جس سے وہ کریچر بھی مر جاتا ہے اور ٹری آف لائف جانے کا راستہ بھی کھل جاتا ہے دیتھ آگے بڑھتا ہے اور ٹری آف لائف تک پہنچتا ہے اور وہاں دیتھ کو ایک دروازہ ملتا ہے اچانک وہ رہیسے میں دروازہ دیتھ کو اپنی طرف کھیچتا ہے اور دیتھ اس کے اندر سما جاتا ہے اندر ڈرکنیس ہوتی ہے اور ایک ڈیمن ڈیتھ سے کہتا ہے تو تم آگے اپنے پاپ کو اجت کی طرح اٹھا کے تم یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو رائیڈر تو ڈیتھ کہتا ہے مانب جاتی کی واپسی تو ڈیمن کہتا ہے انسان کمجور ہے اور وہ دوبارہ جی اٹھنے کے پروسس کو نہیں جیل پانگے اور نہ ہی وہ ڈیزر کرتے ہیں تو ڈیتھ کہتا ہے یہ جج کرنے والے ہم نہیں ہیں اور یہ میں وار کو کانسل سے چھوڑانے کے لئے کر رہا ہوں تو ڈیمن کہتا ہے تو نیفلم کا کیا کیا تم نیفلم کو نہیں بچا ہوگے اور گئیز اگر کسی کو نیفلم کا مطلب نہیں پتا تو اس کا مطلب ہاف شیومن اور ہاف انجل ہوتا ہے یا پھر ہاف انجل اور ہاف دیمن کو نیفلم کہا جاتا ہے تو ڈیتھ کہتا ہے نیفلم بیلنس کے لئے کھاتا ہے تو ڈیمن کہتا ہے اگر ہم ایڈن پر قبضہ کر لیتے تو یہ سب نہیں ہوتا پھر بھی تم میرے خلاف کھڑے ہو اور اپنے کا خون بہاتے ہو اور ہمارے سول کو بھی ایمولیت سے باؤن کر دیا تو ڈیتھ کہتا ہے تم کون ہو تو ڈیمن کہتا ہے مجھے لگتا ہے ایک ٹائم تھا جب تم مجھے بھائی بھولاتے تھے تب ڈیتھ کو پتا چلتا ہے کہ وہ جس سے بات کر رہا ہے وہ اس کا بھائی ایپسلون ہے جو اس کے ہاتھوں بہت پہلے لڑائی میں مارا گیا تھا پھر ایپسلون کہتا ہے میں نے اس نام کو تیاغ دیا ہے اب میں کرپشن ہوں جس دن تم نے اپنے ہتھیار ہمارے خلاف اٹھائے اس دن میں جنما اب ٹری آف لائف میرے اندر گیر چکا ہے جڑ سے لے کے پتوں تک اور موت بھی اب خود بچ کے نہیں بھاگ سکتی تب ہی ہمیں کئی سال پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیتھ کو نیفلیم آرمی سے لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی ایپسلون دیتھ سے کہتا ہے دیتھ کیا تم اپنے لوگوں کو مار رہے ہو تو دیتھ کہتا ہے نیفلیم کا ایڈن یعنی ارتھ پر کوئی ادھکار نہیں ہے پھر ایپسلون کہتا ہے انجل اور ڈیمن کے رہنے کے لیے جگہ ہے تو ہم لوگوں کے پاس کیوں نہیں ہے تب ہی دیتھ اور ایپسلون آپس میں لڑتے ہیں اور دیتھ کہتا ہے ایڈن مینف جاتی کے لیے ہے اور ایپسلون کہتا ہے جو ایڈن کو حاصل کرے گا ایڈن اسی کا ہوگا پھر چاروں ہورس میں نیفلین آرمی سے لڑتے ہیں اور دیتھ ایپسلون کو مار دیتا ہے اور تب ہی ایپسلون کے مارنے سے کرپشن کا جنم ہوتا ہے تب ہی دیتھ سارے نیفلین کے سول کو ایک ایملیٹ کے اندر قید کر لیتا ہے کچھ دیر بعد دیتھ ہورس میں آتا ہے اور اپنے آپ کو ٹری آف دیتھ کے پاس پاتا ہے تب ہی ایک اوڈ ون دیتھ سے کہتا ہے کیا یہ عجیب نہیں کہ تمہارے ہاتھوں کئی لوگ دیتھ کینگڈم میں آئے ہیں اور اب تم خود یہاں آئے ہو تو دیتھ کہتا ہے میرے یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا میں ٹری آف لائف کے پاس گیا تھا لیکن اپنے آپ کو یہاں پایا تو اوڈ ون ہستے ہوئے کہتا ہے ٹری کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے میرے دوست وہ بس دوسری دنیا میں جانے کا پورٹل ہے تو دیتھ کہتا ہے پھر میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے تو اوڈ ون کہتا ہے اتنی جلدی کسی نتیجے پر مت پہنچو ٹری ہمارے ایمیجینیشن سے بھی زیادہ سمجھدار ہے اگر ٹری نے تمہیں یہاں پہنچایا ہے تو یہ ہی وہ جگہ ہے جہاں تم بلونگ کرتے ہو لیکن میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں میرے پاس تمہارے ڈیپیسٹ ویس کو پوری کرنے کی طاقت ہے تو بولو ریڈر تم کیا چاہتے ہو تو دیتھ کہتا ہے میں اپنے بھائی کو چاہتا ہوں اور بیلنس ڈیسٹور کرنا چاہتا ہوں پھر اوڈ ون کہتا ہے ہاں میں نے سنی ہے وہ کہانی تمہارا بھائی ارد پہ رائز ہوتا ہے جبکہ کوئی بلاوا نہیں تھا اور اس کی سجا ماناب جاتی کو بھگتنی پڑتی ہے تو دیتھ کہتا ہے اپنی جوان کو سمالو اوڈ ون تو اوڈ ون کہتا ہے میں وہی بول رہا ہوں جو میں نے سنا ہے پھر اوڈ ون کہتا ہے تم ٹری آف لائف کو ڈھونڈ رہے تھے تم صحیح تھے لیکن تمہارا اصلی منجل ویل آف سول ہے تو دیتھ کہتا ہے کیا ویل آف سول ماناب جاتی کو دوبارہ لا سکتی ہے تو اوڈ ون کہتا ہے ویل آف سول اس سے بھی زیادہ کر سکتی ہے اس کے دوبارہ سول دوبارہ جنم لیتی ہے پھر دیتھ کہتا ہے چلو مان لی تمہاری بات تو میں اپنی جرنی کہاں سے شروع کروں پھر اوڈ ون دیتھ کو لارڈ آف بون سے ملنے کو کہتا ہے اور بولتا ہے وہ تمہیں ویل آف سول جانے کا راستہ بتا سکتا ہے پھر دیتھ ڈیٹ کنگڈم جاتا ہے اور وہاں لارڈ آف بون کے پاس آتا ہے راستے میں دیتھ کو دو گارڈ ملتے ہیں جو دیتھ سے کہتے ہیں کوئی بھی چینسلر سے ملے بینا لارڈ آف بون سے نہیں مل سکتا تب ہی چینسلر آتا ہے اور دیتھ کو دیکھ کے سرپریز ہوتا ہے دیتھ چینسلر سے کہتا ہے مجھے لارڈ آف بون سے ملنا ہے تو چینسلر کہتا ہے یہ تو ناممکن ہے لوڈ آف بونز کے اوپر کام کی اتنی جمعیداری ہے جتنی تمہارے پاس بھی نہیں لیکن ایک طریقہ ہے ایرینہ کے چینسلر کو ہارا کے اس کی کھپڑی کو لے کے آؤ تب تم لوڈ آف بون سے مل سکتے ہو پھر دیتھ ایرینہ میں پہنچتا ہے اور ایرینہ کے چینسلر کو مار دیتا ہے اس کے بعد دیتھ چینسلر کے پاس واپس آتا ہے تو چینسلر کہتا ہے میں امید کر رہا تھا تم واپس نہیں آوگے چینسلر کو یقین نہیں ہوتا کہ دیتھ نے ایرینہ کے چیمپئن کو ہارا دیا پھر چینسلر کہتا ہے اب میں تمہیں لورڈ سے ملنے سے نہیں روک سکتا پھر دیتھ لورڈ آف بونز کے پاس ہونستا ہے اور لورڈ سے ویل آف سول کا پتہ پوچھتا ہے پھر لورڈ آف بونز دیتھ کو ویل آف سول کا پتہ بتانے کے بدلے تین کھوئے دیڈ لورڈ اس کے پاس لانے کو کہتا ہے پھر دیتھ تینوں ڈیڈ لورڈ کو ہرا کے تینوں کو لورڈ آف بونز کے پاس لاتا ہے لیکن تبھی لورڈ آف بونز تینوں ڈیڈ لورڈ کو اپنے جمعیداری سے بھاگنے کی وجہ سے تینوں کو بھسم کر دیتا ہے اور دیتھ سے کہتا ہے تم نے میری عجت کمائی ہے اب میں تمہیں میرے ایک راجے میں سے ایک کے پاس بھیجوں گا جسے ویل آف سول جانے کا راستہ پتہ ہوگا پھر چینسلر دیتھ کو سیٹی آف دیتھ لے کے آتا ہے آگے جاکے دیتھ کرو فادر کے سول سے ملتا ہے پھر کرو فادر کہتا ہے میں ہی ہوں جسے تم دون رہے ہو اور اب میں سیٹی آف دیتھ کے علاوہ اور کہاں ہو سکتا ہوں کیا تم سوال پوچھنا چاہوگے یا تم کھڑے رہوگے جیسے تم نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہے پھر دیتھ کرو فادر سے کہتا ہے مجھے بتا ویل آف سول کیسے پہنچنا ہے تو کرو فادر کہتا ہے ویل آف سول ایک جگہ ہے ان ایمیجنیبل پاور کی ایک چابی جندگی اور موت کی خود کرییشن کی اسی لئے ویل کی اپنی چابی ہے جو بہت پہلے دو بھاگوں میں الگ کر دی گئی تھی آدھا حصہ انجلز کے پاس ہے اور دوسرا آدھا حصہ ڈیمنز کے پاس ہے پھر کرو فادر دیتھ کو ایک جگہ ٹیلیپورٹ کرتا ہے اور دیتھ پوچھتا ہے یہ کون سی جگہ ہے تو مجھے کہاں لے آئے تو کرو فادر کہتا ہے یہ جگہ لاؤ سٹی ہے اور یہ ہیل گارڈ کا آرٹ پوسٹ ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں انجلز نے ویل آف سول جانے کا کی چھپا کے رکھا ہے پھر ہورسمن آگے بڑھتا ہے اور راستے میں کرپٹڈ انجلز سے لڑتے ہوئے آرکون نام کی ایک انجل کے پاس پہنچتا ہے تو گائز آج کا ویڈیو یہی قتم ہوتا ہے آگے کی سٹوری میں نیکس ویڈیو میں لکھا ہوں گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور کومنٹ کر کے بتائیے کیا آپ کو ویڈیو کیسا لگا and last but not least subscribe